خدا بخشے گولہمید جب انہوں نے لکشمن کیا اور میں نے رام کیا دیوکی بوز کی سیتہ میں جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے انہوں نے بنائی 1933 میں تو یہ بھی ہمارے فرانٹیئر کے ہیں یہ پاس ہی چار سدے کے تھے چار سدے قریب ایک گاؤں کے اور پشاور تو اب جب کام ہی زٹھے کر رہے ہیں تو ایسٹا ایسٹا لوگوں میں ایک بات ایسی بھیلی کے لگ پیجنس آگے بھائیوں لوگ میں بھائی اس میں لب کر رول کر رہا تھا بیٹے کر رول کر رہا تھا اور حمید کا یہ خواہ خدا بخشے سے بڑی خوبیہ تھی اس میں بہت پیار آدمی تھا وہ مجھے اب سے بڑے بھائیہ بکارتے تھے اور بڑے عدب سے اور بڑے پیار سے ہمیں شاب سکا ملنا 1935 میں ہندوستان میں پہلی بولتی فلم عالم آرہ ریلیز ہوئی اس سے پہلے خاموش فلموں کا دور تا کچھ اداکار ایسے تھے جنہوں نے پہلے خاموش فلموں میں کام کیا اور جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو انہوں نے ان فلموں میں بھی اپنی شاندار اداکاری کی ایک اداکار ایسے تھے جنہوں نے خاموش اور بولتی فلموں میں یک سا مہارت سے کام کیا وہ بہت حسین و جمیل تھے اور ان کی مردانہ و جاہت کے ہر طرف چھرچتے ان کا نام تا گل حمید 1905 میں نوشہرہ کے گاؤں پیر پیائی میں پیدا ہوئے گل حمید قدرت کا ایک حسین توح پاتے یہ حقیقت ہے کہ صوبہ پختنخواہ سے تعلق رکنے والے فنکاروں نے ہر دور میں شہرت حاصل کی ہے دلیب کمار جینیت امجد خان کے والد امجد خان ونوت کنہ دیوانن راج کپور پرتوی راج کپور پریمنات وغیرہ جن کا تعلق خبر پختنخواہ سے ہے بہت سے فلم نقادوں کا یہ دعویٰ ہے کہ گل حمید جیسا وجیح اور دلکش ہیرو ہندوستان کی سکرین پر آج تک دوسرا نہیں آیا ان کے والد کا نام صیف اللہ خان تھا اور ان کے دیگر تین بھائیوں کا نام عبدالحمید خان گل جمال خان اور سید جمال خان تھا انہیں سب سے پہلے اے آر کاردار نے اپنی خاموش فلم سرپروش میں کسٹ کیا جو 1930 میں ریلیز ہوئی 1931 میں ان کی فلمیں آتش عشق اور وانڈرنگ ڈانسر ریلیز ہوئی اور گل حمید کے نام کا ڈنکہ ہر طرف بجنے لگا گل حمید کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی پنجابی فیچر فلم ہی رانجا میں کام کیا جو 1932 میں ریلیز ہوئی یہ فلم لاہور میں بنائی گئی اور اے آر کاردار نے اس کی ہدایات دی 1933 میں ان کی فلم یہودی کی لڑکی ریلیز ہوئی جو آغا حشر کاشمیری کے کیل یہودی کی لڑکی سے مخوص تھی پھر گل حمید نے مشہور زمانہ فلم سیتا میں کام کیا اسے ایسٹ انڈیا فلم کمنی نے پروڈیوس کیا تھا اور دیبا کی بوس نے اس کی ہدایات دی تھی یہ پہلی پولتی فلم تھی جسے انٹرنیشنل فلم پیسٹیول میں بھیجا گیا جبکہ 1934 میں اسے وینس فلم پیسٹیول میں دکھایا گیا جہاں اس فلم کو احزازی ڈپلومہ بھی دیا گیا 1934 میں ریلیز ہونے والی گل حمید کی دوسری فلم میں چندر گبتہ ممتاز بیگم سلطانہ اور نائٹ برڈ شامل ہے 1935 میں گل حمید کی کافی فلمیں ریلیز ہوئی کاروان حیات اور بہارت کی بیٹی میں ان کی ہیروائن رتن بائی تھی ان کی دیگر مشہور بولتی فلموں میں سوتے لی ماں اور مرڈر شامل ہے اسی سال یاسمین بھی نمائش کیلئے پیش کی گئی جس میں ان کا نام بحرام تھا 1934 میں ان کی صرف تین فلمیں ریلیز ہوئی جن میں سونہرہ سنسار باغی سپاہی اور خیبر پاس شامل ہے یہ سب سوپر ہیٹ فلمیں ثابتی ہوئی گل حمید نے خاموش فلموں کی مشہور اداکارہ پیشنس کوپر سے شادی کی جن کے ساتھ انہوں نے باغی سپاہی مرڈر اور خیبر پاس میں کام کیا تھا پیشنس کوپر کو خاموش فلموں کی مددوبالہ کہا جاتا تھا لاہون میں اپنا کیریر شروع کرنے کے بعد گل حمید کلکتہ چلے گئے جہاں انہوں نے بارہ سے زیادہ خاموش اور بولتی فلموں میں کام کیا ان کی کچھ فلم ممبئی میں بھی بنائی گئی انہوں نے اے آر کاردار کی دس فلموں میں کام کیا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گل حمید جس اداکار کو ہندوستانی فلمی سنت میں لانے اور ان کے فن کو نکارنے میں اے آر کاردار نے قلیدی کردار ادا کیا فلم خیبر پاس کی ہدایت ہدایت گل حمید نے خود دی تھی گل حمید کی دیگر فلموں میں سب درے جنگ فریبی شہزادہ فریبی ڈاکور اور عورت کا پیار شامل ہے کہا جاتا ہے کہ گل حمید کی آواز بھی بہت دلکش تھی اور وہ پانی کے قریب رہنا پسند کرتی اس کی وجہ خید یہ تھی کہ وہ جس گو میں پیدا ہوئے تھے اس کے نزدیک دریائے کابل تھا گل حمید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہیں اے آر کاردار نے اپنی مشہور فلم باغی سپاہی میں کاس کیا تو کہا گل حمید تم نے اس فلم میں یادگار اداکاری کرنی ہے اس پر گل حمید نے پورچوش لہجے میں کہا سمندر کے بپرے ہوئے پانیوں کی قسم ایسی اداکاری کروں گا کہ دنیا ہل کر رہ جائے گی وہ جو کہتے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو بڑے سے بڑا مقصد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر زندگی بے وفائی کر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا گل حمید اس لحاظ سے برقسمت رہے کہ انہیں زیادہ محلت نہ ملی انہیں گلے کی بیماری لاحق ہو گئی جس کا اُس زمان میں کوئی علاج نہیں تھا 1934 میں یہ جوان رینہ سرہ پہ کتیس برس کی عمر میں سب کو روتا چھوڑ کر موت کی وادی میں اتر گیا کہا جاتے کہ گل حمید اپنی موت سے کچھ ہمتے پہلے اپنے گو چلے گئے تھے جہاں انہوں نے انہیں کسی نے بتائے کہ کلکتہ میں ایک حکیم صاحب ہے جن کے پاس ان کی بیماری کا شافی علاج ہے گل حمید کلکتہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حکیم صاحب فریضہ حج ادا کرنے گئے گئے ہیں اس کے کچھ دنوں بعد ہی گل حمید چل بسے اسے کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکہ اٹل ہے واقعی معیشت ایزدی کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا قرطلین حیدر کے اپسانے فوٹوگرپر کا آخری فقرہ یاد آجاتا ہے زندگی انسانوں کو کھا گئی کا کروچ زندہ رہیں گے